اسلام علیکم آپ کی پریشانیوں کا حل سکون کا پہلا راستہ اللہ تعالی بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں کسی ماں کو اپنی اولاد سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے کوئی ماں اپنی اولاد کیلئے اتنا نہیں تڑپتی جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد کہ اللہ تعالی ماں سے ستر گناہ زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے اے آدم کی اولاد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کر تو میرا نافرمان بنتا ہے میں پھر بھی تجھ سے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے تو مجھ سے روٹ جاتا ہے تو میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں جب تُو میری نافرمانی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ اپنے حکم دے ہم اس پر ٹوٹ پڑے تو میں ان سے کہتا ہوں میرا یہ بندہ کسی دن تو توبہ کرے گا کسی رات توبہ کرے گا تو اپنے مالک کو مہربان پائے گا بہا والا فرشتوں کے حالات ایسے کریم آقا کی نافرمانی کرنا بھلا یہ بھی کوئی محبت ہے کوئی ایسا دکھاؤ جو نافرمانوں کو بھی محبت سے بلاتا ہو مگر اللہ کا معاملہ بڑا ہی پیار بھرا ہے وہ کہتا ہے آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہگاروں سے کہہ دیجئے بلکہ کہا میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں خالق سے محبت خالق اللہ سے محبت کر کے تو دیکھیں یا ایتگی ہے محبت موسیقی